اسلام علیکم دوستو بگ نالچ دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش رمدی دوستو آپ میں سے اکثر نے بچپن میں کچھ ایسی کہانیاں پڑھی یا سنی ہوگی جن میں ایک جن شہزادی کو اٹھا کر کاف کے پہاڑوں پر لے جاتا ہے چروہ ہے یا کسی شہزادے کی مہربانی اس شہزادی کو کاف کے پہاڑوں سے بچا لیتی ہے یعنی ان کہانیوں کا مقصد شہزادی کو خوبصورت دکھانا ہے اور دوسرا کاف کے پہاڑوں پر جانے والے چروائے یعنی شہزادے کی حمد کو سلام پیش کرنا ہے کاف کے پہاڑوں نے ایک ایسے چروائے کو جنم دیا جس نے نہ صرف امت مسلمہ کے دلوں میں شہزادہ بنا دیا بلکہ پوری انسانیات اسے ایک ہیرو کے سوا کچھ نہیں سمجھتی اس آدمی کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھیں پوری بات ضرور دیکھیں تاکہ اس ویڈیو کے لیے آپ کو ہر بات کا پتہ چلتے دوستو ماسکو سے تقریباً ساڑھے اٹھارہ سو کلومیٹر دور روس کے جنوب مگرے میں کوئی کاف کے پہانوں میں ایک چھوٹا سا گاؤں اس گاؤں کا نام سلڈی ہے اس گاؤں کا فاصلہ جارجہ کی سرحد سے چالیس کلومیٹر ہوگا اس گاؤں کے لوگوں کو شاید یہ بھی معلوم نہ ہو کہ آنے والے وقتوں میں اس گاؤں کا ایک چروہہ ماضی میں گزر کر جانوں کو چرائے کرتا تھا اس گاؤں کو پوری دنیا اس کی وجہ سے یاد رکھی گی کچھ یوں ہے کہ اس گاؤں کے رہنے والے عبدالمناغ نارمہ نے روسی زبان میں اپنی ٹیوٹی مکمل کی تھی ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور اسی بچے کا نام خبیب نور محمود آف رکھا گیا آدھ دنیا خبیب نور یا خبیب نور کے نام اسے بہت واقع ہے انہوں نے دنیا میں مسلمانوں کا مزاق اڑانے والوں کو موت اور جواب دے دیا حبیب نے جب بھی میدان میں قدم رکھا تو ان کے والے جو کہ ان کے ٹرینر پی تھے اسے میدان میں ہر بار ریسنگ کرتے ہوئے دیکھے اور اسے مدید مرجوش اور شہستہ الفائز کہہ کر تقویت بکھتے تھے حبیب کا ایم ایم ای میں اٹھا آئی سمٹ برنا کا بریش کا فرین کا ریکارڈ تھا اور اس کے والد کا انکال دولار بیش اسے میں ہوا تھا حبیب اپنے والد کی مفاد کو بات پریس میں اترا تھا لیکن اس بار وہ اپنے ماں کے ساتھ آخری باہر لڑنے کے ماضی پر یو ایس ڈی ایک بار آیا 39 مین بطبا وہ ناقابل تقریر ہو کر خدا کے دور سلطر میں رو گیا ٹیم کے ساتھ میں نے کہا میرے دستانیں کارتے ہیں اور اس گل کو الگ دا کہہ دیا آج کی ویڈیو میں آپ روس کی بیاری بڑی جمہوریہ تاغستان کے بارے میں جانے گی آج اگر آپ حبیب کے بارے میں جانتے ہیں تو لوگ تو ہم ایک علاق ویڈیو میں امت مسلمہ اسلام کے بقاہ حبیب کے کارنا مکر بات کریں گے چونکہ ہمارا موضوع تاغستان ہے کہ ہم اپنی ویڈیو کی طرف ملتے ہیں اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کریں اگر آپ لوگ سیاہت اور معلومات سے بھیل کوئی بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں دوستو روس کا ایک چھوٹا سمول جس کا رقبہ پچاس ہزار دو سو سکتر مورسہ ترمیتر ہے جو آج روس سے آزاد سمجھا جاتا ہے وہ دوسرے روس سے عوام کتر آزاد نظر آتا ہے دراصل یہ واقع خود مختار نہیں ہے اس سے جمہوریہ تاغستان کہا جاتا ہے جن کی کہا تاغستان کی اور چاند دوسری روسی جمہوریہیں بھی ملتی جوتی ہیں اس لئے ہمارا آج داغستان کی تاریخ میں جب واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے بشکرستان اور تاغستان کے بعد تیس میلین کے آبادی کے ساتھ یہ روس کی تیسری بڑی جمہوریہ سمجھا جاتا ہے مخچہ کلا داغستان کا تار حکومت ہے اور اکثر گرمیوں میں ملکوف کو داغستان کی جمہوریہ کا سربراہ سمجھا جاتا ہے داغستان کی تقریباً چلاسی فیصد آبادی مسلمان ہے تین فیصد روسی آرٹوڈیکس جبکہ باقی آبادی مذہبی پیروکاروں پر مشتمل ہے داغستان روس کا ایک جمہوریہ ہے جہاں تمام لوگ ہیں ان میں سے اکثر کوئی اسلام سے کریٹا سمجھا جاتا ہے کیا اس کیا جاتا ہے کہ اگر روس سے سالانہ بیس ہزار لوگ حج پر جاتے ہیں تو ان میں سے نصف کا تالوس داغستان سے ہوتا ہے داغستان پہاڑی ہے اور کبیریری ہے اس کے حوالے سے اس علاقے میں کم از کم تیس زبانیں بولی جاتی ہیں تاہم یہ سرکاری زبان ہے جبکہ چودہ دیگر زبانوں کو سرکاری سمجھا جاتا ہے اس علاقے کی آمدنی کا سب سے بڑا زیادہ تیل کی پیداوار ہے انجینئرن کے بعد ٹیکسٹائل، ٹیمبر، کیمیٹل انجسٹری، آمدنی کا سب سے بڑی ذریعہ ہیں اس کے علاوہ خویلہ اور کیس کی پیداوار بھی سکتے گئے ڈائی این سمجھ جاتی ہے 1999 میں جب روس نے سکتے کی آزادی کی آواز کو دفعانے کے لیے جنگ شروع کی تھی تو دو ہزار لوگ انہوں ہزاروں روسوں کی فوج کو نا پوچھ جنے چپانے پر موجود کر جاتا روس کے اس علاقے داگستان میں بم دھماکے روز کا معمول بن چکے تھی یہاں برد و بات حالات بہتر ہو رہے ہیں اور بیٹری کے پیچھے پیوٹن کا بڑا ہاتھ ہے جس نے دائی دعانت سے داگستان کو چیچنیا سے الگ کیا اور انہیں ایک جمہوریہ میں تبدیل کیا اور جن کے حالات روز بروز بہتر ہو رہے ہیں آہد در بدر شہر کو داگستان کا دوسرا شہر سمجھا جاتا ہے لیکن ماضی میں اس شہر نے نہ صرف داگستان میں اس کے علاقے کی مرکزی بندل کا ہونے کا اعداد اپنے پاس رکھا تقریباً 800 کے قریب چھوٹے بڑے دریا پہتے ہیں جن میں سب سے بڑے درائے داگستان ہیں درائے سالک، درائے سامار اور درائے تارک اماس سیبل جوش، ناکشن بندی سلسلے کے تیسری معاملے سمجھے جاتے ہیں درائے کا تعلق اسی جمہوریہ داگستان ہی تھا داگستان میں یہ بھی ایک حقیقت ہے یہ اپنی روس کی باعث جمہوریہ میں سے غریب تھی جمہوریہ سمجھا جاتا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ ہم آسکتے لے کر آج تک اس جمہوریہ کی کمائی ان دو سو خاندانوں کے ہاتھ میں جو غریب تھے اور آج بھی غریب ہیں ایک بات جب کہ داگستان غیر ملکی سے ہاؤں کیلئے بند تھا لیکن آج وہاں ہر کسی کو جانے کی جازت ہے داگستان کے گرم چشمیں، تباش کا کلے، پرانی تاریخ کی مساجے، آب شہر ہیں داگستان کی خوبصورت کی ہاتھ جہاں وہ اپنے گھر آنے کی دعویہ دیتے ہیں گرمی ہو سمجھ کی دیگر کلافوں میں سوریلیس پر گرم ہوتا ہے جب کہ سرکیوں میں سرکیوں سے یہاں اکثر باہت باری بھی ہوتی ہیں داگستان کے گاؤں میں رہنے والی آبادی، اب کی داگستان کے زیادہ تھی ہاتھوں میں لائف سٹاپ سے گزرتی ہیں آج بھی لوگ چمرے سے بیوتے بناتے ہیں، آرہ کسن کے کالین بھیڑ کی اون سے بڑھائی جاتے ہیں دربن شہر ماضی میں بھی اور آج بھی اپنی کہینوں کی وجہ سے دیجارت میں ایک جزہ بنا ہوا ہے دوسرہ انجینئر، انجیر کے دراغت کو داگستان کا قومی دراغت بنجا جاتا ہے سریسٹائل ریسلنگ، جو کریاسلنگ ہے، کسہ ہے داگستان کا قومی کیل سمجھا جاتا ہے یہ لوگ بھوڑے کی سوالی اور اشکار کو ایک کرکی طور پر لیتے ہیں قبائل میں رہنے والی یہ لوگ ماضی کی کچھ لوگوں کے لیے عام ہیں، وہ جانوں کی طرح بریڈنگ، ایگر ہیں یہی وجہ ہے کہ ان میں سے کچھ کو اپنا قومی کی انتظام بیادتا ہے اور داگستان بھی تعلیم کی شرح تقریباً سو سی صدر پہنچ شکی ہے لیکن ماضی میں لوگ مضبی تعلیم دیتے تھے لیکن سماجی تعلیم نے اپنے بچوں کو تھوڑا سا ایک طرف رکھا وہ اسے رکھتے تھے دوستو داگستان کی تقریباً نیس عبادی کی ہاتھ میں رہتی ہے کاؤں کے سیدہ اور سیاد کا بخش کھانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کی دن مضبوط اور مضبوط ارازہ رکھتے ہیں داگستان میں ان کے کھانے کا یہی کمال ہے آج انسانوں کی اوسط زنگی تقریباً پہ چتر سال ہے اور داگستان میں جو شمار کی جاتی ہے جو کہ روس کے بیش تاریسوں سے زیادہ ہے روسی روپیر یہاں کی کرنسی کو داگستان میں لوگوں کی فیقہ سامنی تین ہزار دو سو ستیس امریکی ڈارہ سمجھا جاتا ہے اگر آپ پاکستان سے ہیں اگر آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں تو آپ اس ملک میں دو ذرائع سے جا سکتے ہیں ایک پرواز کے ذریعے اور جو سفر کے ذریعے اگر آپ پاکستان کے ذریعے سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایران اور آدھر بائی جان دونوں کا ویزہ لینا پڑے گا کیونکہ داگستان کی سرحد آدھر بائی جان سے ملتی ہے کیونکہ داگستان بارڈر آدھر بائی جان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور آپ وہاں سے ہوتے ہیں روس کے خوبصورت ہندے تک پہنچ سکتے ہیں اگر آپ یہ جانتنا چاہتے ہیں ایجنٹ سے روس کا ویزہ کیسے حال کرتے ہیں اس ویڈیو کو کم از کم پانچ ہزار شیئر کریں بعد میں تفہلی ویڈیو بناتا ہے آپ لوگوں کو بتا ہوتا ہے کہ اس طرح پہ پانچ چاند ہزار رسائے حج کر کے ہم وہاں سے روس کا بھی تاپر کرتے ہیں اور نہ صرف دن دن بلکہ روس کے دیگر جمعہ جو آپ انتہائی کام خرد میں تفہل کرتے ہیں آج کے لئے یہ ویڈیو کی مجھومنی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند ہے اگر آپ پسند ہے تو آپ سے شیئر کریں اور میری خواہ سے آپ لائکہ کرتے ہیں تب تک اپنے دوکھیں اور فران کو دیجئے اجازت اللہ حافظ